وہ زمانے گئے جب لوگ گھر کے دودھ سے مکھن اور دیسی گھی حاصل کیا کرتے تھے اب تو لوگ گروسری سٹور میں جاتے ہیں آئل اور گھی اپنی ٹرالی میں رکھتے ہیں اور گھر لاکر ان میں کھانے پکانا شروع ہو جاتے ہیں لیکن کیا آپ یہ جانتے ہیں کہ یہ تمام چیزیں فیکٹری میں تیار کس طرح ہوتی ہیں تو وائز ڈیلی کی آج کی ویڈیو میں کچھ فوڈ کی تیاری کا فیکٹری پروسس آپ کو دکھائیں گے جس کے بعد آپ یہ چیزیں خریدتے ہوئے ایک مرتبہ سوچو گے ضرور کم از کم ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم یہ جان لے کے ہمارے پینے کے پانی سے لے کر کھانے کی چیزوں تک تمام اشیاء تیار کیسے کی جاتی ہیں تو اسی خوج میں وائز ڈیلی کی آج کی ویڈیو ہم نے بڑی محنت سے تیار کی ہے اسے آخر تک ضرور دیکھئے گا لیکن ہمیشہ کی طرح ان فیکٹریز میں جانے سے پہلے آپ ریڈ بٹن پر کلک کر کے اور بیل آئیکون کو پریس کر کے وائز ڈیلی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے دوستو پوٹیٹو چپس تو ہر کوئی کھانا چاہتا ہے اور سب کو پسند بھی آتے ہیں لیکن کبھی آپ نے یہ سوچا ہے کہ یہ تمام کے تمام پوٹیٹو چپس ایک ہی سائز اور پرفیکٹ ڈیزائن ہی میں کیوں آتے ہیں اور دکانوں پر لمبے لمبے عرصے تک پیکٹس پڑے رہنے کے باوجود یہ خراب بھی نہیں ہوتے لیکن یہ پیکٹ خراب ہو نہ ہو آپ کے جسم کے اندر ضرور خرابی پیدا کرتے ہیں اور یہ بات سمجھنے کے لیے آپ کو چپس بنانے والی فیکٹری میں ہمارے ساتھ چلنا ہوگا دراصل ویورز اکثر چپس اور پرنگلز بنانے والی کمپنی ثابت آلو کا استعمال کرنے کی بجائے پوٹیٹو سٹارچ استعمال کرتے ہیں یہ سٹارچ آلووں کو بوائل کر کے یا انہیں سکھا کر پیس کر بنایا جاتا ہے اور پھر اس کا پیسٹ بنانے کے لیے اس سٹارچ میں پانی ملائے جاتا ہے اگلی باری اس موائسٹ پاودر کو ایک کنویر بیلٹ کے ذریعے دوسرے پلیٹ فارم پر پہنچانا ہوتا ہے جہاں پر اسے اتنی فورس کے ساتھ پیسا جاتا ہے کہ یہ لمبی شیٹ کی صورت میں باہر نکلتا ہے اس کے بعد رولر پر لگے ہوئے کٹرز ان چپس کو پرفیکٹ سائز میں اور ڈزائن میں کٹ کرتے جاتے ہیں اس کے بعد فرائے کرنے سے پہلے چپس کو سٹیل کے کونکیف شیپ والے سانچے میں ڈالا جاتا ہے جو انہیں ان کا پیٹنٹ ڈیزائن دیتے ہیں یہی وجہ ہے کہ اکثر پرنگلز اور دوسرے چپس آلمسٹ ایک ہی سائز اور شیپ کے نظر آتے ہیں پھر اس کے بعد ایک آٹومائٹک فرائنگ مشین ان چپس کو فرائے کر کے باہر نکالتی جاتی ہے اس کے بعد کنویر بیلٹ پر ان چپس کو ڈال کر آگے بھیج دیتے ہیں جہاں پر ان پر نمک یا دیگر مثالیں چھڑکے جاتے ہیں دوستو چپس پر چھڑکے جانے والی سوڈیم کی بڑی مقدار ہی وہ وجہ ہے کہ یہ زیادہ دیر تک خراب بھی نہیں ہوتے اور کھانے میں کافی فلیور فل لگتے ہیں لیکن ساتھ ساتھ یہ اندر ہی اندر آپ کی باڈی کو بھی کھانا شروع کر دیتے ہیں کیونکہ آئل اور سوڈیم کی یہی مقدار نہ صرف آپ کو ہائی بلگ پریشر موٹاپے بلکہ ڈائیبیٹیز جیسی بیماریاں بھی دیتی ہیں اس کے بعد باری آتی ہے مشینز کے ذریعے ان چپس کو پیک کرنے کی تو ان پیکٹس کو بھی سپیشل پریزرونگ ایجنٹس لگا کر تیار کیا جاتا ہے تاکہ ان کے اندر موجود چپس میں نمی بھی نہ جا سکے اور وہ جلد ایکسپائر بھی نہ ہوں اب کہا تو یہ بھی جاتا ہے کہ یہ وہی پریزرونگ ایجنٹس ہیں جو میک اپ پروڈکس میں بھی ڈالے جاتے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ میک اپ پروڈکس بھی کئی کئی سال تک ایکسپائر نہیں ہوتے لیکن فیلحال اس کے بارے میں کوئی پروف سامنے نہیں آیا ہے مگر ہمارا کام آپ کو وان کرنا تھا اس لیے نیکس ٹائم چپس کھاتے ہوئے آپ دھیان رکھے گا دوستو یہ تو ہم سب جانتے ہیں کہ دیسی گھی ہمارے جسم کے لیے بہت مفید ہے لیکن دیسی گھی مہنگا بھی بہت ہے اور ملتا بھی بہت مشکل سے ہے اس لیے لوگ دیسی گھی بہت کم مقدار میں استعمال کرتے ہیں اور مارکٹ سے ملنے والے ترہ ترہ کے سستے بناسپتی گھی کا استعمال کھانا بنانے کیلئے کیا جاتا ہے بناسپتی گھی بنانے والی فیکٹریز میں یہ کوکنگ آئل اور گھی کئی طرح کے درختوں سے تیار کیا جاتا ہے جیسے کہ پام ٹری یا پھر کوکونٹ ٹری لیکن زیادہ تر بناسپتی گھی پام ٹری سے ہی حاصل کیا جاتا ہے اسی لیے ان ڈبوں پر اکثر پام ٹری کا فوٹو بھی بنا ہوتا ہے فیکٹریز میں بناسپتی گھی بنانے کے سب سے پہلے سٹپ میں پام ٹری سیڈز یعنی ان کے بیچ سے آئل نکالا جاتا ہے اور پھر اس آئل کو مشینوں کے ذریعے فلٹر کیا جاتا ہے جس سے آئل کے اندر موجود سارے گندے اجزاء ختم ہو جاتے ہیں اس چھوٹی سی ریفائنری میں جب اچھی طرح اتمنان کر لیا جاتا ہے کہ آئل صحی طرح سے فلٹر ہو چکا ہے تو پھر اس آئل کو بہت بڑی بھٹی میں پکایا جاتا ہے اور اس کے بعد اس آئل کے اندر کلرز فلیورز اور الگ الگ طرح کے پیگمنٹس ڈالے جاتے ہیں بعض گمپنی اپنے بناسپتی گھی اور آئل کے اندر پریزروٹیز بھی ڈالتے ہیں جو اسے خراب ہونے سے بجاتے ہیں اس کے علاوہ ان میں وائٹمن اے اور ڈی بھی ایڈ کیا جاتا ہے جس سے گھی کا ذائقہ بھی بڑھتا ہے اور گھی کو ایک اچھا رنگ ملتا ہے اور دوستو گھبرائیے نہیں ان کلرز فلیورز پریزروٹیبز اور وائٹمنٹس کا آپ کو کوئی نقصان نہیں بلکہ آپ کے جسم کو فائدہ ہی پہنچتا ہے بناسپتی گھی اور ککنگ آئل بنانے کا اگلا سٹیپ اس بھٹی میں آئل کو پکانے کے کچھ گھنٹوں کے بعد یہ گھی بن کر تیار ہو جاتا ہے اور اس کے بعد اس گھی کو پچیس ڈگری پر تھنڈا کیا جاتا ہے اور جب یہ ککنگ آئل اور گھی نارمل ٹیمپریچر پر آ جاتا ہے تو اس کے بعد اس کی پیکنگ کا مرحلہ سٹارٹ ہوتا ہے اور ویوز اس طریقے سے بناسپتی گھی فیکٹریز میں تیار کیا جاتا ہے لیکن یہ سارا پروسس اچھی کمپنیز کا ہم بتا رہے ہیں بعض چھوٹی کمپنیز کم وقت میں زیادہ منافع کمانے کے لیے ملاوٹ بھی کرتے ہیں اس مقصد کے لیے ککنگ آئل اور بناسپتی گھی میں موم کو ملایا جاتا ہے جانوروں کی چربی سے بھی یہ بناسپتی گھی اور ککنگ آئل تیار کیا جاتا ہے جس سے ان کمپنیز کی کاؤس تو کافی لو ہو جاتی ہے اور ان کا پروفٹ مارجن بھڑ جاتا ہے اس لیے اگر آپ کو دیسی گھی میسر نہیں ہے اور آپ گروسری سٹور سے بناسپتی گھی اور ککنگ آئل خریدتے ہیں تو کوشش کیجئے کہ کسی اسٹیبلش برینڈ ہی کا خریدیں کیونکہ کوئی غیر معروف نام کی کمپنی ہو سکتا ہے آپ کو بناسپتی گھی اور ککنگ آئل سستا تو بیچ رہی ہو مگر وہ اپنی کاؤسٹ کم کرنے اور پروفٹ مارجن بھڑانے کے چکر میں جانوروں کی چربی اور دیگر ملاوٹ سے آپ کی صحت سے بھی کھیل رہی ہو اب ویورز یہ تو تھا پام سیڈ سے بناسپتی گھی اور ککنگ آئل بنانے کا پروسیجر چلیے دیکھتے ہیں کہ کوکنٹ آئل کیسے بنایا جاتا ہے اب زیادہ ہمارے ہاں تو کوکنٹ آئل کو سر کے بالوں پر لگانے کے لیے اور جسم کی مالش کے لیے استعمال کیا جاتا ہے مگر بہت سے ممالک میں کوکنٹ آئل کو ککنگ میں بھی یوز کیا جاتا ہے کوکنٹ آئل میکنگ فیکٹریز میں سب سے پہلے تمام کوکنٹ کی چھانٹی کر کے ایک خاص مشین میں ڈال کر ناریل کے اوپر والے تمام بال اور خال اتار لیے جاتے ہیں اگلا مرحلہ ان تمام ناریل کے پھلوں کو دو سے تین دن کے لیے کھلے میدان میں دھوب کے اندر رکھا جاتا ہے اور سکھایا جاتا ہے اور اس کے بعد ان کوکنٹس کو اس مشین میں ڈال کر انہیں کرش کر کے ان کا آئل نکالا جاتا ہے یہ مشین کوکنٹ آئل کو ایک طرف اور کوکنٹ پاودر کو دوسری طرف نکالتی رہتی ہے جسے بعد میں الگ سے بیچا جاتا ہے مشین کے ذریعے حاصل کی گئے کوکنٹ آئل کو بھی فلٹر کیا جاتا ہے اور اس کے بعد آخری مرحلے کے طور پر اس آئل کو مختلف شیشیوں میں بھر کر پیکنگ کر کے مارکٹ میں پہنچا دیا جاتا ہے دوستو بچوں کی فیورٹ لسٹ میں اگر کوئی چیز چوکلٹ کو بھی بیٹ کر سکتی ہے تو وہ ہیں جیلیز جیلی بنانے کے لیے فیکٹری میں ایک بڑے سے کنٹینر میں پانی میں شوگر ڈال کر اسے اچھی طرح گرم کیا جاتا ہے اس کے بعد اس میں کون سیرپ اور جیلٹن ایڈ کیا جاتا ہے جو اسے خاص شیپ اور ٹیکسچر دیتے ہیں اس کے بعد جیلی کو مطلوبہ کلر دینے کے لیے اور خصوصی ٹیسٹ دینے کے لیے اس میں فیورز اور فوڈ کلرز ملائے جاتے ہیں انہی آرٹیفیشل کلرز کی وجہ سے ہمیں جیلی لال پیلے ہرے رنگ میں نظر آتی ہے اور ہر ایک کا الگ الگ پیسٹ بھی ملتا ہے ہائی ٹیمپریچر پر بوائل ہونے کے بعد جب یہ مکسچر ایک پیسٹ کی صورت اختیار کر لیتا ہے تو اس کے بعد اسے ایک مشین میں ڈالا جاتا ہے جو اسے چھوٹے چھوٹے جیلی کپس میں ڈالنا شروع کرتی ہے اگلے سٹیپ میں یہی مشین ان چھوٹے چھوٹے جیلی کپس کے اوپر پلاسٹک ریپ لگاتی جاتی ہے یہ آٹوماتک مشین ایک ہی مرتبہ بہت بڑی تعداد میں جیلیز بنا کر باہر نکالتی رہتی ہے اب دوستو جیلی بنانے والی اکثر کمپنیز کلیم تو یہی کرتی ہیں کہ وہ فروٹ جوسیز اور نیچرل فلیورز ہی ڈالتے ہیں لیکن ان پر چیک ان بیلنس رکھنے والا کون ہے اس لیے اپنے بچوں کو جیلیز کھلانے سے پہلے ایک مرتبہ دیکھ ضرور لیجئے گا کہ آپ کس کمپنی کی جیلی خرید رہے ہیں تو دوستو یہ تھا پاوم ٹری اور کوکنک ٹری سے بناسپتی گھی اور کوکنگ وائل بنانے کا سارا پروسس پوری امید ہے کہ وائز ڈالی کی اس ویڈیو سے آپ کے نالج میں ضرور اضافہ ہوا ہوگا بتائیے گا ضرور کہ آپ کو ان فوڈز کا فیکٹری پروسس کیسا دیکھنے میں لگا اور اگلی ویڈیو میں آپ کونسی چیز بنتے دیکھنا چاہتے ہیں بس وائز ڈالی کی انفرومیٹیو ویڈیوز فیوچر میں حاصل کرنے کے لیے آپ ریڈ بٹن پر کلک کر کے اور بیل آئیکون کو پریس کر کے سبسکرائبر ضرور بنیے اگر ہماری محنت پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کر کے فیس بک اور وارس اپ کے ذریعے دوسروں کے ساتھ شیئر بھی کیجئے بہت جلدہ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی سنتے رہیے وائز ڈیلی